اسلام علیکم علشافی دوا خانہ کی طرف سے حکیم حمد انور آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج میں ایک نئے نسخہ نئے ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں دوستو یہ نسخہ جو ہے یہ مرزانہ طاقت کا ہے زبرتست اور لاجواب اور مجرب اور عزمدہ اتنا لاجواب نسخہ جو آپ اس کو استعمال کریں گے نا تو آپ خوش ہو جائیں گے آپ کی خوش ہی نہیں سمائے گی کہ اتنا لاجواب نسخہ ہے اور چند عجاب اور مجتمع آسان ہے آپ اس کو بنا سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں اور طاقت میں اتنا لاجواب کہ دو ہفتے میں آپ کے اندر بجلی کیسی طاقت بھر دے گا اور اتنا زودہ سر ہے کہ آپ کی پرسوں پرانی نامردی کو بھی ٹھیک کر دے گا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور پوری دیکھیں اور ویڈیو کو سرپنے کرنا اور ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور میں آپ کو انسخہ بزاتا ہوں اور اس کا بتانا سے پہلے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اس علشاء فضاء خانہ کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل کا نشانہ کا اس کا پرس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے دوستو میری کوششی ہی ہوتی ہے کہ میں وہ نسخے پیش کروں جو کام کرتے ہیں جو آپ بنائیں اور آپ کو فائدہ ہو آپ کا وقت بھی زینہ ہو اور آپ کے پیسے اور رقم بھی زینہ ہو تو اس لیے میری کوششی ہی ہوتی ہے کہ آپ کو عظمدار مجرب اور آسان نسخے پیش کروں تو اسی طرح یہ نسخہ بھی آج کیا نسخہ یہ ایک زبردست اللہ جواب اور مجرب نسخہ ہے تو دوستو آتے ہیں اپنے نسخے کی طرف نسخہ کیا ہے نسخہ بنانا کی ترقیب کیا ہے میں آپ کو بتاہتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے پانچ سو گرام رس ادرک لے لینے ادرک آپ لے لیں ایک کلو لے لیں ڈیٹھ کلو لے لیں جتنا بھی مرضی لے لیں تو اس کو کوٹ کر بری کپڑے سے چھان لیں یا گلینڈر میں ڈال کر اس کا رس نکال لیں اس کا رس پانچ سو گرام ہونا چاہیے اس ادرک کا رس جو ہے یہ پانچ سو گرام ہونا چاہیے پانچ سو گرام ہونا چاہیے یہ اپنا ایک اس کو رس نکال کر ادری رخ لینا ہے اور اس کے بعد جو چیزیں اور لینی ہے پرسار کی سٹو آر سے لینی ہے وہ چیزیں میں آپ کو بتاہРИتا ہوں وہ چیزیں آپ لے کر اس میں ڈال دیں وہ کیا چیزیں ہیں دوستو وہ آپ لینے 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 لان huge دوستو لانگ آپنے لینے لینے لینے教育 دس گرام داء چینی دس گرام دا صد دس گرام خلنجان بیس گرام نکھ چھکنی بیس گرام اور زافران ایک گرام ان تمام چیزوں کو آپ نے بریق کر کے کوٹ کر اس رس کے ادرک کے پانی میں ڈال کر رکھ دینا ہے برطن شیشے کا ہو یا چینی کا ہو غور سے سنیں برطن شیشے کا ہو یا چینی کا ہو چینی کے برطن میں ڈال کر اوپر سے کپڑے سے ڈھام کر اس کو رکھ دیں سیاہ میں رکھ دیں دھوپ میں نہیں رکھنا سیاہ میں رکھ کر اس کو خوش کرنا ہے یہ تمام چیزیں ڈال کر اور دن میں ایک بار اس کو ہلا دینا چاہیے کسی لکڑی سے یا چھوڑی وغیرہ سے چھوڑی وغیرہ سے ہلا دیں تو کوئی مزہکہ نہیں اب چھوڑی سے بھی اس کو ہلا سکتے ہیں لکڑی سے بھی ہلا سکتے ہیں دن میں ایک بار اس کو روزانہ ہلا دیا کریں تو یہ دوستو دو دن چار دن یا جتنے دن میں بھی یہ زیادہ زیادہ ایک ہفتے میں یہ پانی خوشک ہو جائے گا پانی جب خوشک ہو جائے اور یہ گاڑھے آٹے کی طرح گوندھا ہوا ملوم ہو ایک پیسٹ ہو تو اتنا ہو کہ یہ گولیاں بنانے کے قابل ہو تو آپ نے گولیاں بنا لینی ہے چرنے برابر چرنے برابر گولیاں بنا لینی ہے چرنے برابر گولیاں بنا کر اس کو پھر کسی برطن میں ڈال کر رکھ کر خوش کرنا ہے جب یہ خوشک ہو جائیں تو آپ کے پاس نامردی کا نسخہ نامردی کی دباہ نامردی کا خدانہ آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے نامردی ختم ہو جائے گی آپ کے جسم میں ایک طاقت طوانہی دوبارہ سے لوٹ آئے گی اور ٹائمک اتنا بڑھ جائے گی کہ حد سے زیادہ آپ کے قدرتی ٹائمک ہو جائے گی اور منی کے بھی جسم میں منی کی مقدار کم ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی گردے خسیے اور جگر جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے کام کریں گے اور ٹنہ ٹن آپ کا جسم جو ہے نا ایک بیجلی کی نمہ طاقتور اور تندرس ہو جائے گا اور مزانہ طاقت سوچ سے بھی زیادہ ہو جائے گی تو اس کو استعمال کیس طرح کرنا ہے کہ آپ نے ایک گولی ناشتے سے ایک گھنٹہ بعد ناشتے سے ایک گھنٹہ بعد آپ نے ایک گولی دودھ سے لینے آئے اگر موسم گرمی کا ہو تو دودھ تازہ ہونا چاہیے مطلب یہ دودھ کو گرم کر کے اس کو تھنڈا کر لیں اتنا تھنڈا کریں کہ برف نہیں ڈالنی ایسے ہی تھنڈا ہو ایک گلاس ہو اگر موسم سردیوں کا ہے تو بھی آپ نے پھر اس کو نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے ایک گولی صبح اور ایک گولی شام دوستو اس کو ایک ہفتے میں آپ کے اندر طاقت اور توانہ آنا شروع ہو جائے گی آپ نے دو ہفتے اگر زیادہ کمزوری ہے تو تین ہفتے اس کو لازم استعمال کریں اس کو اگنور نہیں کرنا کہا ہے کہ ایک ہفتے میں تو ہمیں فائدہ نہیں ہوا تو پھر آپ نے دو ہفتے استعمال کرنا ہے تین ہفتے میں انشاءاللہ طلاب کے جسم میں ٹن ٹن تک آ جائے گی اور اس کو یہ زبرتسنس کا عزمودہ ہوا ہے مجرب ہے میں نے اس کو کئی مرضوں پر استعمال کریا ہے تو بہت جن لوگوں کو بھی دیا ہے تو انہوں نے اس نقصے کی تعریف کیا ہے آپ بھی اس کو جب کھائیں گے تو آپ اس کی تعریف کریں گے ہاں اور پرہیز اس کی یہ ہے کہ آپ نے گرم چیز اور کھٹی مٹھی چیز کھٹی چیز سے اس نوع پرہیز کرنا ہے سمو سے پکوڑے تلی ہو چیزیں سے پرہیز کرنا ہے اور بیو کے پاس جانے سے بھی پرہیز کرنا ہے پندھنا دن آپ نے بیو کے پاس نہیں جانا پندھنا دن کے بعد پھر آپ بیو کے پاس جائیں تو آپ کی طاقت دگنی چگنی ہو جائے گی اور ٹیم اگزم دست ہو جائے گی جریان اسلام کا خاتم ہو جائے گا نہ مردی بیو کا ایک جو بھی جس میں نہیں ہوگی پوری طاقت آپ کے جسم میں بھر جائے گی تو انشاءاللہ آپ کو بنائیں اور فیدہ اٹھائیں اور لاسٹ میں پھر آپ سے قدرہ رہی کرتا ہوں کہ اس علشافہ دوا خانہ کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل کرنے شانہ کا سکوڑ پریس کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کردیں اگر دوسرے لوگ بھی فیدہ اٹھا سکیں ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیار رکھنا اللہ حافظ